السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں امام صاحب دعا کے دوران الفاتحہ بول کر کچھ دیر بالکل شانت ہو جاتے ہیں تو اس دوران کیا پڑھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں گے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دیکھیں کہ جب امام صاحب دعائیں ثانی کرتے ہیں جو نماز کے اینڈ میں کی جاتی ہے تو اس وقت کچھ دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد آخر میں دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا کہتے ہیں الفاتحہ تو اس میں کچھ لوگ جو ہے صرف اور صرف اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یہ پڑھ کے دروب پڑھتے ہیں تو صرف اصرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھ کے تین مertبہ قل ہوا اللہو احد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف و صرف تین مرتبہ قل واللہ احد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ چاروں قل پڑھتے ہیں قل یا آیو القافرون قل واللہ احد تین مرتبہ قل حضب رب الفلق قل حضب رب الناس ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر یا اس سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں بس اتنا سمجھ میں آئے بات تو آپ اس میں چاہیں تو تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں چاہیں تو آپ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں چاہیں تو آپ تین مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لیں چاہیں تو آپ چاروں قل پڑھ لیں جو آپ کو سمجھ میں آئے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر جو ہے لوگ کیا پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دروش شریف روز باللہ بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھتے ہیں یہ عام طور پر پڑھتے ہیں اور آپ جو چاہے اس میں پڑھ سکتے ہیں اکثر بھائیوں کو اس کے مطالق نہیں معلوم رہتا ہے اور کئی بار آف لائن بھی مجھ سے اس کے مطالق پوچھا گیا کہ اس وقت کیا پڑھتے ہیں تو اس وقت میں نے جواب دیا اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ اس پر کلیب ضرور پیش کروں گا لیکن سوال آ گیا تو میں نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے تاکہ ان کے ذہن میں اس کے مطالق جو سوال ہے وہ دور ہو جائے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی گزارش ہے کلیب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ